بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل کمر جعوید باجوہ بطور آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں اس دن سے آج دن تک کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن وہ جنرل کمر جعوید باجوہ پر تنقید نہ کرے ان پر الزامات نہ لگائیں کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے انہیں دھوکہ دیا ہے آصف زرداری سے انہوں نے ڈیل کی ہے جنرل کمر جعوید باجوہ نے اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن کے لیے راستہ امبار کیا ہے ان کی حکومت کے خلاف سازش کی ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے یہ سارا بیانیاں ایک طرف لیکن اب عمران خان کی اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان تمام الزامات کو بلکل آپ یہ کہہ دیں کہ دفن کر دیا اور نہ صرف الزامات کو دفن کیا ہے بلکہ عمران خان اور اپنی ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بقاعدہ چار شیٹ جاری کر دی ہے آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں بھی صدر عارف علوی مختلف مواقعوں پر عمران خان کے بیانیے کو جھٹلاتے رہے ہیں چاہے وہ امریکی سازش کا بیانیاں ہو سائفر والا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں لیکن اب صدر مملکت نے گزشتہ روز کراچی میں ایک عشائے کی جو ان کے عزاز میں دیا گیا تھا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یا وہاں پر سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں جنرل کمر جعوید باجوہ نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو سینٹ کے انتخابات ہوئے اس میں بھی جنرل کمر جعوید باجوہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت اور مدد کی اب یہ وہ الزام ہے جو اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی اتحادی حکومت کے رہنما مختلف مواقعوں پر جنرل کمر جعوید باجوہ اس وقت کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پر لگاتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دن بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو سیلیکٹڈ وزیر آزم کہا اور اس کے پیچھے یہی بات تھی اور آج صدر مملکت یہ کہنے پر مجبور ہوئے یا یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے یا انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی اب ظاہر ہے یہ سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی زبان پسل گئی ہے وہ جنرل سے بات کر رہے تھے انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ باتیں کیوں گی کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے عمران خان کے ساتھ بھلائی کی عمران خان ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوہ جیسا ساتھ شی انسان تو کوئی تھا ہی نہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت اپنے اس بیان پر یو ٹرن لیتے ہیں اس کی کوئی وضاحت پیش کرتے ہیں یا عمران خان کی جماعت کے وہ جو ٹرولز ہیں یا کی بورڈ وارئرز ہیں اپنے ہی صدر کے خلاف اب ٹرینڈ چلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا ٹرینڈ چلاتے ہیں صدر عارف علوی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف سے فوج کی نیوٹریلٹی کی حوالے سے بھی دریافت کیا یعنی فوج کی غیر جانبداری یا نیوٹرل رہنے پر یا اے پولیٹیکل ہونے پر غیر سیاسی ہونے پر ان سے دریافت کیا اور انہیں یہی جواب ملا کہ جی وہ بالکل نیوٹریل ہیں ساتھ ہی ساتھ صدر عارف علوی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انہوں نے آرمی چیف سے یہ کہا ہے موجودہ آرمی چیف سے یہ کہا ہے کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کا جو کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے یعنی انڈاریکٹلی شاید صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی آرمی یا آرمی کا کوئی ادارہ ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ بڑے عام انکشافات ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے ایک مرتبہ پھر یہ مجھورہ دے دیا کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ وہ بیچ کا راستہ نکالے عمران خان کے لیے یہ بڑا دھچکہ ہوگا کہ اگر اکتوبر میں انتخابات ہوتے ہیں تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ اپریل کے آخر یا میئے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں جبکہ دوسری جانب حکومت کا یہ استدلال پہلے کی طرح اب بھی موجود ہے کہ انتخابات اکتوبر اور اگر اس سے پہلے کروانے ہوئے تو اگست کے میڈل میں انتخابات کروا دیے جائیں گے لیکن دوسری جانب کچھ حکومتی اتحاد میں شامل رہنما اس قسم کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ جناب انتخابات ملک میں اگر معاشی صورتحال اسی طرح رہی تو اکنامک امرجنسی لگا کر انتخابات چھ مہینے یہ ایک سال کے لیے موخر بھی کیا جا سکتے ہیں اور جس کی یقیناً آئین میں گنجائش موجود ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی مردم شماری ہونی ہے دیجٹل سینسس جسے کہتے ہیں اور یہ جو دیجٹل سینسس والی جو بات ہے یہ امران خان کی گورنمنٹ میں اس کی منظوری دی گئی تھی کہ اب جو مردم شماری ہوگی وہ ڈیجٹل ہوگی اس میں دو تین ماہ لگ جائیں گے مردم شماری کے بعد ہلکا بندیاں لازمی ہوتی ہیں جس کو ہم ڈیلیمٹیشن کہتے ہیں اس میں وقت درکار ہوگا پھر ابھی سلاب زدہ علاقوں سے پانی اترا نہیں ان کی مشکلات دور نہیں ہوئیں کیا خبر کہ آنے والے سال کے چھو جولائی اگست یا ستمبر میں ایک مردمہ پھر ویسی ہی اللہ نہ کرے لیکن ویسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے تو اب صدر مملکت نے ایک بات جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جگہ جگہ کرتے رہے ہیں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں یا ان پر جو پیروی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا ڈھیلے کر دیا جائے یعنی حکومت جو ہے وہ خموش ہو جائے یہ مقدمات لٹکتے رہیں سالہ سال اور پھر جب عمران خان اگر اتدار میں آئیں تو ان مقدمات کو ختم کر دیا جائے گا لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور اگر وہ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور اگر آرمی چیف سے ان کی نیوٹریلیٹی حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور آرمی چیف سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں اب بطور صدر تو حکم ہی دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کھیل بند ہونا چاہیے لیکن ہمارے صدر کی کیا مجال چاہے عارف الوی ہوں وہ چاہے کوئی اور ہو کہ وہ سٹنگ آرمی چیف سے یہ کہے کہ بات سنو یہ جو کھیل ہے نا یہ آرڈیو ویڈیو کا یہ بند ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا یقیناً انہوں نے دیمے لہجے میں درخواست نہیں کی ہوگی تو کیا یہ درخواست نہیں کی ہوگی کہ عمران خان پر ہتھولہ رکھیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان پر ہتھولہ نہیں رکھا جائے گا فی الحال آرمی چیف جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے آئے ہوئے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا یا لگ بگ ایک مہینہ آپ سمجھ لیں تیس دن نہیں ہوئے لیکن آپ ان سے یہ توقع کریں کہ وہ فوری طور پر کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں گے ظاہر ابھی تک ہمیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اے پولیٹیکل ہے البتہ کچھ عوامل یا اناثر ایسے ہیں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے اندر بھی اور دوسری جانب جنہیں ہم انصاف کے ادارے کہتے ہیں کہ جہاں عمران خان کی حمایت اور سہولتکاری موجود ہے اس کا شکوہ چند روز پہلے بلاول بھٹو نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا کہ اب بھی ان کے سہولتکار سسٹم کے اندر موجود ہیں صدر مملکت نے اس موقع پر عدالتوں کے اوپر بھی بات کی کہ جناب عدالتیں بھی ماضی کے حالات واقعات سے سبق سیکھیں اور مل بیٹھیں اس طرح کی باتیں کی مسلحت کی انہوں نے باتیں کی لیکن وہ یہ بھول گئے کہ عدالتوں کے وہ فیصلے جو کہ عمران خان کے حق میں تھے اور اس وقت کے اس وقت کے وزیراعظم میاں نماز شریف کے خلاف تھے کیا وہ عدالتی فیصلے انصاف پر ممنی تھے معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ صدر ہو یا عام پارٹی کا کارکون ہو اس کو قرآن پاک جیسی مقدس الہامی کتاب کی وہ آیت جو اس کو سوٹ کرتی ہو اس کا وہ حوالہ دیتا ہے جو اس کو سوٹ نہ کرتی ہو اس کا حوالہ نہیں دیتا اسی طرح اسی طرح احادیث مبارکہ میں سے بھی وہ حدیث ہم نکال کر لاتے ہیں جو اپنی ذات اپنی جماعت اپنے خاندان کو سوٹ کرتی ہو اور وہ حدیث اس حدیث کا حوالہ ہم نہیں دیتے جس حدیث سے کی وجہ سے ہم پر کوئی آنچ آتی ہو یا ہم سے کوئی پوچھ کچھ کی جا سکتی ہو اب عام تاثر تو یہی ہے کہ اس وقت صدر مملکت بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو ماضی میں میاں صاحبان یا میاں برادران کھیلتے تھے یعنی گوڈ کاب اور بیڈ کاب گوڈ کاب کا کردار ادا کرتے تھے میاں شہباز شریف اور بیڈ کاب کا کردار ادا کرتے تھے میاں نواز شریف اور مریم نواز جبکہ حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف گوڈ کاب کا کردار ادا کرتے تھے لیکن اب گوڈ کاب اور بیڈ کاب کا کردار اپنا لیا ہے اسی طرح جس طرح نواز شریف کا بیانیاں عمران خان نے اپنا لیا انٹی اسٹیبلشمنٹ اب وہ بیانیاں وہ گوڈ کاب اور بیڈ کاب کا کردار بھی اپنا لیا ہے صدر مملکت اور عمران خان نے صدر مملکت فوج کو سابق آرمی چیف کو خان خان صبح و دوپیر شام ان پر گولہ باری کرتے ہیں اور اس ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے ایک لحاظ سے جیسے کہتے ہیں نا ملفوف دھمکی ویلڈ تھریٹ کہ جناب اگر آپ نے اس طرح نہ کیا جس طرح میں چاہتا ہوں تو پھر آپ کے خلاف بھی ہم وہی کریں گے جو جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف کیا لیکن ایسا اب ممکن نہیں ہے جنرل باجوا وز دیورنگ ہز لاسٹ یر اور سکس سیون منس ہی وز لین ڈک آرمی چیف انہوں نے جانے سے بہت پہلے یہ اعلان کر دیا تھا ایک نہیں کئی مرتبہ اور آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کی تھی وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے وہ نتیس نومبر کو ریٹائر ہوں گے جس وجہ سے ان پر گلاباری کی جا رہی تھی لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی اگر موجودہ ٹرم کو بھی دیکھا جائے تو ابھی ان کے پورے پینتیس مہینے باقی ہیں اور ان پینتیس مہینوں میں خدا جانے پینتیس پل آئیں گے ان کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہوگا لہٰذا میرا خیال ہے آپ صدر مملکت کو اپنی اپنی پارٹی کے شیئرمن عمران خان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ وہ صبر کریں انتظار کریں دعا کریں کہ انتخابات عام انتخابات اگست میں ہو جائے ستمبر میں ہو جائیں اکتوبر میں ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ یہ مارچ اور یہ اپریل اور میئی کی باتیں کرتے رہیں اور انتخابات اگلے سال مارچ اپریل تک چلے جائیں فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ